اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے نیکی دل کو سکون دیتی ہے گناہ انسان کو پریشان کر دیتے نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونٹا پھرتا ہے حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفاعت توبہ میں ہوتی ہے اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی ہر انسان اچھی تھنڈی خوبصورت سخ والی زندگی چاہتا ہے اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عامل صالحم من ذاکرن او انصاف فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ مؤمن ہو فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے حیاتِ تیبہ دے دیں گے اسے پاکیزہ زندگی شرط کیا ہے من عاملہ صالحہ نیک عمل کرے کون سے عمل کرے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا مہتا تو اس کا وہ نیکی کرے قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمایے گا فَلَنُحِي يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں صاف ستری صاف ستری زندگی میاری زندگی خوبصورت شبروز آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دیں گے اور دوسرے مقام پر سورہ تاہا کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ آَرَدْاَنْ ذِكْرِ جو ہمارے ذکر سے مو پھیرے گا جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی آسمان کی چھات ہماری بنائی ہوئے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً دَنْقَ فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے آپ بڑے پاورفل بھی ہیں بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا تکلیف ہوگی اس کے اندر آزمائش ہوگی ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی نیکی آپ کو ٹھنڈا کریں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پر عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے بھائی کس لیے بیان کیے کہ ہم عبرت حاصل کریں ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا اس کام سے ہم نے بچنا ہے ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم پر یہ عذاب نہیں آئے گا بلکل نہیں آئے گا اس میں شاک نہیں پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی قوم نو کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو حضرت نو علیہ السلام نے پندرہ سو سال سمجھایا پندرہ کچھ لوگوں نے ساڑھے نو سو سال لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا پندرہ سو سال عمر ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ قرآن مجید میں کہ رب کریم اس طرح ہمیں فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لئے لیمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر میں جدہ جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری اکل ہے حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے گنہوں کی سزا کے تین طریقے ایک ہے متنبع کرنا تنبی کرتا ہے اللہ بندہ متنبع ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محلت دینا اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے تھوڑا سا سمجھئے گا انسان پر کوئی عزمائش آئی فوراں اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کیتی تب ایسا ہوا ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے چلیں بول دے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی یعنی خبر بھی نہیں ہو کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آتی ہے اندر سے آواز میں آپ سے اس لئے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں اس لئے تصدیق کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو تو بچ گیا ہے سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا آخرت میں سزا نہیں دے گا اور یہ یاد رکھ لے اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے آتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی فرمائے کسیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری کلیل سزائیں ہیں یہ کسیر پر سزا یہ کلیل ہے کلیل یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں انسان کو سزا ملتی حضرت فضیل بن عجاز رحمت اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پہ بیٹھے تھے گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا اچھلنے لگ گیا کودنے لگ گیا تو حضرت فضیل بن عجاز نیچے اترے ایک کونے میں جا کے نماز کے نیت بانگ لی دورہ کا نماز پڑھی پھر دیر تک استقفار پڑھتے رہے روتے رہے دعا کرتے رہے واپس آئے خادم عرض کرنے لگے غزور سمجھ نہیں آئی گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی وہ بھدکا ہے آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے تو حضرت فضیل بن عجاز فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں تو مجھے معصوص ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری تو میں توبہ کرنے لگاؤں اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے میں نے سچی توبہ حالیٰ کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بھولا ہوں پر کھری اور سچی توبہ کی دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا میرے بھائی یہ تنبیح ہے اللہ کی طرف سے یہ متنبع کیا جاتا ہے کہ تو بعد آجا بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر صدا مل جائے نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں ایک صحابی آئے بات مضبوط کر دو واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے تو میں ایک حدیث پاک امام بہکی کی لکھی ہوئے ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا خون بیہ رہا تھا سرکار نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور ایک عورت جاری تھی میری نظر پڑی اب بھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشکبری ہے اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں لے گا پھر اللہ قیامت میں سزا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے اللہ درگزر ہی فرمائے لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے مولت دیتا ہے پانچ سو سال تک فیرون کو مولت دی کتنے ہیں یہاں جب پانچ سال اکمہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں مجھے مولت دی ملی ہوئی ہے پانچ سو سال مولت دی اللہ تعالی نے اور فیرون کی قوم پر پتہ آپ کس طرح کی آئے تھے ٹڈیاں مسلط کر دی یہ گھومتی نہیں چھوٹی سے ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں کوئی مکڑی کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مسلط کر دی جاتی نہیں ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فیرون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مہنڈک مسلط کر دی اللہ تعالی برتن کھولتے تھے اندر مہنڈک نکلتا تھا دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مہنڈک نکل آتا تھا تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو ہمارے رانگیں نہیں زیادہ گھو رہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا کوئی بہت زیادہ اللہ تعالی معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے یہ مولت ہے مولت کو مولت سمجھو پھر جب پکڑ آتی ہے اللہ کریم کی میں نے دیکھا کروڑوں روپیہ چھے اولادیں ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے وہ بندہ بیمار تھا مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مار جاؤں ورنہ آکے مجھے مار دیں گے دعا کریں اتنی بیس کو انہی کلوڑوں روپیہ پڑھا تو یہ عذاب نہیں کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی یہ جو سگا بیٹا بوڑے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے یہ جو امت کی بیٹیاں امت کی بچیاں ہماری بچیاں ایک ایک سال کے اندر پچھتر پچھتر چھتر چھتر ازار بچی ایک ایک ڈیویزن سے باگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک ایک سوبے سے تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے یہ محمودی بات ہے نہیں نہیں بارے رنگ بھو رہے ہیں ہم بڑے سمارٹ ہیں پندرہ سو سال مولدین علیہ السلام کی قوم کو کتنے سال بول کے بتائیے بول کے دوبارہ بولیے پندرہ سو سال کوئی آدمی اپنی سمارٹنیس پہ خوش نہ ہو جائے کہ بیس سال ہو گئے میں تو نا فرمانی بھی کھا رہا ہوں روٹی بھی پا کر رہی ہے میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے پندرہ سو سال مولدین پھر حضرت نو کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناو اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مزاک اڑانے لگے آپ کیا کرنے لگے ہو آپ کشتی بنانے لگے ہو خیر تو ہے قوم مزاک اڑا رہی ہے حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی پانی کہاں سے نکلا نہ بارشے ہوئی نہ سلاب آئے ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گئے کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نو کی قوم کا بچہ بچہ بے گیا بچے صرف وہ تھے جو حضرت نو کے ساتھ ہو گئے تباہ ہو گئی اللہ بے نیاز ہے بے نیاز پندرہ سو سال مولت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے ماف کر دے گا پندرہ سو سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں بات ماف ملنے جائیے ابھی بھی میرے بھائی حضرت سالی علیہ السلام کی قوم حضرت سالی نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے موجزہ دکھاؤ جی آج دو انہوں نے لوگ موجزہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں آج بھی لوگ کرامتے ہیں اور موجزہ اللہ معاف کرے جو چیزیں موجزہ تو ہونی نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ آپ یقین کریں کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترائے اس بات پھر میں بھی اسی طرح ہی دوں کیا اس کے اندر خوبی آگئے مولوی بھی ویسے ہی ہے سوہی بھی ویسے ہی ہے لوگ مانگ نہیں رہے لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے ابھی بھی لوگ بیعث نہیں کرتے کیا فرق آج ہے جی ویسے ہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے اپنی طرف دیکھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو حضرت سالی علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے موجزہ دکھائیں تو حضرت سالی علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں اونٹنی کے بطن سے فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں کہاں سے پہاڑ کے اندر سے حضرت ساتھ لے گئے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اونٹنی بھی کاب بنتی اس کے پیٹ میں بچا اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ بھی آتی تھی پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا لیکن حضرت سالی علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہی سے یہ جتنا دودھ دیں گی روٹی بھی اتنی کھائے گی ایک دن تم سارے پانی پیو گے ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گاز کلا ہوگے ایک دن یہ اونٹنی ہے اونٹنی کا نام کیا ناکہ تلہ اللہ کی اونٹنی کس کی اونٹنی نام کیا ہے اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو حضرت نوہ علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بیعت بھی نہ کرنا باز نہیں آئے لوگ باز نہیں آئے کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے یہ صحیح نہیں یہ جو ساری خاص کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک ہے دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح ہے آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا اللہ کی اٹھنی ہے میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بید بھی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کٹنی صالح علیہ السلام کی اور دیکھو اللہ بڑا بنیاز ہے اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا انہوں نے ان کی پیر کاٹ دیئے کانوں پر چھوڑیاں لگائیں اٹھنی جب مر گئی اٹھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اٹھنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا اِزَا زُلزِلَةِ الْأَرْدُ زِلزَالَحَ جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھے زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی یہ قوم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ کل میں جاری ہو جاتے ہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان انہوں نے لگے زلزلہ آ رہا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے جن کا دعویٰ دا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے بعد میں بھی نہیں لگی ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آنا سو جاؤ چھپ کر کے لیکن آنکھ لگی موت سے تو ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہی نہیں موت کا خوف ہے رب کا نہیں زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اگر اولیاء اللہ کی ہو اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب نراض نہیں ہوتا شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بیدوی کرتے شرم نہیں آتی لوگوں کو گوث آزم کی گستاخی کرتے حیاء نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بیرے بھی میں درد سے کہتا ہوں رو کے کہتا ہوں اور اگر کلیجہ پھڑ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی اس سال چار لاکھ اسی ہزار روپے کا پرائیویٹ آج تھا اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی بیچارے بیمار تھے اس کے باوجود وہ گئے بڑے آدمی جا کے بیٹھئے بزرگ اور کتنی مشکل ہے وہاں منا مزدلفہ عرفات تواف زیارت کتنا مشکل کام ہے تواف زیارت کرنا تواف ودا کرنا کس کتھن سے آج کیا بڑا پے میں پیسے بھی لگائے اور جب وہ روزہ رسول پہ گئے صلی اللہ اللہ اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی طرف مو کر کے دروشری پڑھا تو ایک ملہ نے اٹھ کے کہہ دیا تو تو مشرک ہے تو میری روح کام پی میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی اس کی عمر دیکھ کس بڑا پے میں کہاں سے چلا کہاں آیا یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا یہ مشرک ہوتا تو کسی گرگے میں جاتا تو چک میں تو جے ؟ کسی کی Nou تو کسی جاتا یا جاتا کسیٹیو تو کسی لو Grey یا جاتا بیرزیو